دیتا ہوں تصویرِ اللہمہ جانشینِ اللہمہ حضرتِ اللہمہ محتسم الہی زہیر صاحب مختصران یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جس طرح عقیدہِ توحید اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی آمیدش کسی قسم کی ملاوٹ گوارہ نہیں ہے اسی طرح عقیدہِ حتمِ نبوت بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ اس میں کسی قسم کی آمیدش کسی قسم کی سادش کسی قسم کی ملاوٹ نہ کی جائے اور جب جب حتمِ نبوت کے اوپر نقب کو لگایا گیا حملہ کیا گیا زرب کو لگایا گیا تو تاریخ گواہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہلِ حدیث انہوں نے کرونِ اولہ کے اسلاف کی روایات کو زندہ کر دیا حضراتِ گرامی قدر وقت اور گرمی کے پیش نظر صرف تجدیدِ عدم کے لیے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہلِ حدیث ان کی تاریخ بڑی تابناک ہے بڑی روشن ہے اور آپ لوگ آپ کا تعلق اس گروہ سے ہے اس لشکر سے ہے اس جماعت سے ہے کہ جس کی قیادت کبھی مولانا محمد خسین بٹالری کرتے رہے کبھی فاطرِ قادیاں جناب مولانا سنا اللہ امرتصری کرتے رہے کبھی شیح جمعیت جناب محترم مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ کرتے رہے کبھی امیر جمعیت داود غزنوی کرتے رہے ابراہیم میر سیالکوٹی کرتے رہے محمد عبداللہ محدث دہلوی کرتے رہے جناب حافظ محمد گندلوی کرتے رہے جناب حافظ عبداللہ گجرنوالا کرتے رہے اور کبھی اسی گروہ کی قیادت شہید ملت جناب محترم علامہ حبیب الرحمن یزدانی کرتے رہے اور یہ وہی لشکر ہے یہ وہی جماعت ہے جس کی قیادت حطیب ملت علامہ احسان الہی زہیر کرتے رہے اور یہ علامہ شہید کے تاریحی الفاظ تھے لوگوں سن لو اس کائنات میں حتم نبوت کے اگر صحیح رکھوالے کوئی ہے تو اہل حدیث ہیں کیونکہ تم نے ظاہری طور پر حتم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے اور باطنی طور پر حتم نبوت کے داکہ ڈالنے والوں کو روکا ہے اور اللہ کے فضل کرم سے حلامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علی کے روحانی اور جسمانی بیٹے عقیدہ حتم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے بابا شہید کی اس بات کو آگے بڑھانے کے لئے آئے کہ اللہ کے فضل کرم سے عقیدہ حتم نبوت کے لئے ہم بیدار ہو کر ہشیار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے ہیں اور اس وقت طلق چین سے نہ بیٹھیں گے جب طلق مطمی عدید میں حتم نبوت کے جھنڈوں کو لہرہ نہیں دیا جاتا ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کی مجودگی میں اس بات کا ادھار کرو تجدید ادم کرو اس وقت طلق چین سے نہیں بیٹھیں گے جب طلق ملک کے طول عورد میں حتم نبوت کے جھنڈوں کو لہرہ نہیں دیا جاتا اور اللہ کے فضل کرم سے ہم دعووں تلق ناروں تلق اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں گے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس بات نبوت کو ثابت کر دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ عقیدہ حتم نبوت کے دفاع کرتے رہیں گے دولوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہوں اپنے تن مندھن کی بازی لگا دیں گے مگر حتم نبوت کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے واہر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین